اسلام علیکم آج ہم فگر کریں گے WHMCS کے اندر پیکن آئیسی مڈیول کو جس کے درہو ہم ڈومین ریجسٹریشن کو پروسیڈ کر سکتے ہیں تو پیکن آئیسی اکاؤنٹ اپنا لاؤگن کر لیں اس کے بعد ویب آئیسی پہ آجائیں یہاں پہ لاؤگن کریں اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے اور نیچے ڈانلوڈ مڈیول کی آپشن ہے اگر آپ ہوم پیج پہ جاتے ہیں چھیک ہے تو یہاں سے آپ ڈانلوڈ پہ آئیں اور مڈیول کو ڈانلوڈ کر لیں اپنے سسٹم کے اندر مڈیول ڈانلوڈ ہو جائے تو zip فائل کو اوپن کریں ریسورسس فولڈر میں جائیں ڈومین میں اڈیشنل فیلڈ کو آپ ڈیلیٹ کر دیں اس فائل کو ڈیموو کر دیں zip فائل میں سے بیک آجائیں واپس آپ سی پینل میں جائیں جہاں پہ آپ کا WHMCS انسٹال ہے اس فولڈر کو اوپن کریں اپلوڈ میں آجائیں اور zip فائل کو اپلوڈ کر دیں ٹھیک ہے اب zip فائل کو ایکسٹریکٹ کر دیں اس کے بعد WHMCS کے ایڈمن میں آجائیں سیٹ اپ پروڈکٹ اینڈ سرویسیز ڈومین ریجسٹراز ٹھیک ہے سکرول ڈاؤن کریں یہاں پہ PKNIC آگیا ہمارا مڈیول آگیا اس کو آپ ایکٹیویٹ کریں PKNIC یوزرنیم PKNIC پہ اپنا اکاؤنٹ لاؤگن کریں یوزرنیم کاپی کر لیں PKNIC پاسورڈ ٹھیک ہے ٹیکنیکل کنٹیکٹ آئیڈ PKNIC اکاؤنٹ میں واپس جائیں اکاؤنٹ ٹیکنیکل کنٹیکٹ اگر آپ کا ٹیکنیکل کنٹیکٹ نہیں ہے تو اس کو ایڈ کر لیں یا پھر اس کی آئیڈ کوپی کر لیں اسی طریقے سے بیلنگ آئیڈ آپ گیٹ کر لیں PKNIC اکاؤنٹ سے ٹھیک ہے ایہوس پی کے اپی آئی کی اس کے لیے آپ ویب آئیسی پہ جائیں ہوم پیج پہ جائیں یہ آپ کی اپی آئی کیا آرہی ہے اس کو کاپی کر لیں اور یہاں پہ پیسٹ کر رہے ہیں سیف چینج اگر آپ ڈومین کا نام www کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں تو پھر www ساتھ میں ضرور لگائیں اور اگر نہیں تو without w اس کو سیف کر دیں اب آپ واپس w h m c s میں آئیں مڈیول کو ٹیسٹنگ کرنے کے لئے کوئی بھی ایک آرڈر اوپن کریں جو آپ کی ویب سائٹ کے اندر آرہی ہو ڈاٹ پی کا ڈومین اس مڈیول کے اندر ای میل فارویڈنگ نہیں ہوتی آئی ڈی پروٹکشن نہیں ہوتی اور جس ڈی ای 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 اس کو چیک لے گیا رہنے دیں اور سیو کر دیں ایک اور چیز اس کا ریجسٹرار جو ہے وہ آپ پی ک آئی سی کر دیں دبارہ سی کریں اس ڈومین کے ڈی ای 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 اس نے گیٹ کر لی ہے نیکس ٹائم آپ جو بھی ڈومین پی کی ریجسٹر کریں گے تو اس کا جو ریجسٹرار ہے اس کو پی کے آئی سی کریں گے اور آپ کی ڈومین ریجسٹر ہو چاہے گی مزید اگر کوئی help چاہیے ہو تو اس کے لیے آپ میرے ساتھ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں ehost pk ویب سائٹ کی اوپر